آمیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں آپ نے سنا کہ زشان مرچنٹ صاحب کہہ رہے ہیں مہنگائی کم ہو سکتی ہے خاکان نجیب صاحب کہہ رہے ہیں it's a good scenario for پاکستان خورم شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں بجلی گیس مہنگی ہو سکتی ہے لیکن مہنگائی میں پھر بھی کمی واقع ہوگی اور مہتاب حیدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ default کے خطرے سے پاکستان نکل آیا ہے زبیر موٹی والا صاحب کی opinion یہ ہے کہ شاید اتنا فرق نہ پڑے عوام کو تو overall دیکھیں تو predominantly یہ سب میں common ہے سب کی opinion میں کہ مہنگائی کم ہو سکتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ it's a good gesture in the longer run کہ جو فیلحال انفلیشن تھی وہ شاید control ہو جائے second half میں اس سال ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مہنگائی جو ہے یہ government کی حکومت کی کوششوں کی وجہ سے کم نہیں ہو رہی ہے بلکہ کہتے ہیں کہ in spite of government کم ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ جو global commodity prices ہیں اس میں کمی واقع ہو رہی ہے اور اگر تھوڑا بہت ہمیں edge ملے گا کہ ہماری جو آپ سمجھے نا آپ سمجھے نا کہ currency اگر مضبوط ہوتی وقتی طور پر یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ dollar ذرا کمزور ہوئے اور rupee مضبوط ہوا ہے یہ temporary phase ہے یہ کچھ دنوں کا دو چار ہفتے کا phase ہوگا at the most اس کے بعد کیونکہ جب آپ import کھولنے جائیں گے تو آپ کے rupee پہ دوبارہ سے پیشن پڑھنا ہے جو مجموعی صورتحال ہے جو کہ آپ macronomic اپنے indicators دیکھیں تو ہماری جو طورتحال ہے سنیریو ہمارا bleak ہے ابھی تک بہت سخت سنیریو ہے اور اس میں کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے یہ کہ جو real income ہے لوگوں کی عوام کی وہ کم ہو رہی ہیں inflation double digit کی بات نہیں ہو رہی کہ 11% 12% ہے ابھی کم ہو کر بھی 28-29 ریصد ہے ٹھیک ہے نا جو ابھی government figures آئیں بیدوش کام آکے اس سے پہلے ہماری 28 ریصد جو کہ بہت high rate ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ IMF کے کہنے پر ظاہرے کہ ٹیکسز میں ضافہ ہوگا آئے میں ہمارے جو ہے طرزہ مجموعی طور پر ملکہ بڑھڑا ہے اور حکومت کے اپنے پالیسی لے کر آئیے چودہ ماہ میں وہ پالیسی ہے بیگ اینڈ بورو کی اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور اقلامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے تو بیگ اینڈ بورو جیسے بھی ایک اور بھی ساتھی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ پیسے کب تک چلیں گے آپ نے تین بلین لے لیے اس کے بعد آپ مزید مانگ لیں گے دو چار چھے بلین لیکن یہ ایک ٹیمپوریری شورٹ ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لانگ ترم اقلامات کیا کرتے ہیں لانگ ترم اقلامات کا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مضمل کہ پہلی شرطی ہوتی کہ سیاسی سکھاں آئے سیاسی سکھاں دارے اس حکومت کے پاس تو وقت نہیں ہے بارہ اگست کو اس کی نیات ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے آپ کی آنٹریٹ ایک ارزامنٹ آئے گی اس کے بعد انتخابات ہونے ہیں اگر سیدھے ہوتے ہیں اس پہ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ انتخابات جو ہیں آزازانہ منصفانہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو پہلی شرطی ہوگی کہ جناب آپ کی انتخابات ہوں اور وہ ایسے ہوں کہ سب کو قابل قبول ہوں اگر آپ اس میں کسی پلٹیکل پارٹی کے ہاتھ پیر مان دیں گے یا اس کو دورنے نہیں دیں گے تو وہ انتخابات ہونے سے پہلے متنازہ ہو جائیں گے جو ابھی آثار نظر آنے کے ایک پارٹی عامر صاحب اگر اس سال ہوتے ہی نہیں ہیں انتخابات پھر اگر نہیں ہوتے تو اس کا کوئی آئینی میں تو کچھ مجھے تو نہیں پتا میں تو معمولی صاحب ہی ہوں کہ آئین تو ہمارا نہیں کہتا آئین تو کہتا ہے کہ انتخابات ہونے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آئین تو پہلے بھی کہتا تھا کہ پرونچل اسمبلی کے اگر اڈرال ہوگی تو تین مہین انتخابات ہوں گے مطلب کوئی غیر آئینی کام ہوگا مطلب کانسٹیٹوشنلی بلکل یہ پاسیبل ہے کانسٹیٹوشن تو اجازت نہیں دیتا اس پہ ہوگا کہ پھر کیا یہ گرمنٹ چلیں گی یا کوئی تیکنو کیٹسی گرمنٹ آئے گی تمام سوالات ہیں بلکل یہ بڑے سوال ہیں اور اگر الیکشن جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اس سال نہیں ہوتا تو یقینا کانسٹیٹوشنل اس کا کوئی ریشنل نہیں ہوتا میں نہیں کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں اگر نہیں ہوتے تو پھر کانسٹیٹوشنل میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز ادھر پشاور میں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ویو ایس ایس پی کا خصوصی آپریشن شروع ہو گیا ہے جس میں تین ہزار دو سو انسٹھ اہل کاروں سمیت چھے سو تراسی گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں بول کی خبر پر اداروں نے بھی کسلی کمر لیا ایکشن کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ کوئی خبر رہنا جائے